ناوید صدیقی صاحب آپ تو سرکار کو ریپیزنٹ کرتے ہیں آپ نے بھلے ہی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم پتہ لگا رہے ہیں کیا اس سے پہلے یہ بات آپ کے سنگیان میں سرکار کے یو پی کی ایک بار بھی نہیں آئی دیکھیں ایسا ہے یہ روید بھائی یہ سازشوں کا سال ہے اور سب سے زیادہ سازش اس سال میں ہوں گی اور سازشوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ناوید صدیقی آپ نے کہا چناو کا سال ہے ساجشوں کا سال ہے ٹھیک ہے سر چناو کے نام پر سو لوگوں کا قتل کر کے سیاست میں کیا کھمالیں گے آپ لوگ نے کس کا قتل کیا ہم نے سر آپ جن لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر رہے ہیں اور آنکھ موند کے بیٹی ہے سرکار مطروں میں کچھ ہوتا ہے آپ کو دو سال پتا نہیں لگتا یہاں پر دو سال سے لگاتار پلائن ہو رہا آپ کہتے ہیں آج پتا کر رہے ہیں ہم تو ہمارے سن لیجئے آپ آپ سنیے آپ دیکھئے اگریسیو ہونا اچھی بات ہے لیکن آپ ایک بات سن لیجئے کہ اتر پردیش میں جتنے لوگ پلائن کرتے ہیں ہمارے مکھے منتری جی نے سب سے یہ بار کہی ہے اور بات یہ کئی بار میڈیا میں بھی کہی ہے کسی کو اتر پردیش جو لوگ بھڑکاتے ہیں جو لوگ بھرگلاتے ہیں ان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے ہم آپ کی حفاظت کریں گے ہم آپ کی حفاظت کریں گے ہم آپ کی حفاظت کریں گے سر جو دراتے دھمکاتے نہیں کون دھمکا رہا ہے دھمکانے کے لیے دیکھیں جو دھراتے دھمکاتے ان کو سزا ملتی ان کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے ابھی دو دن پہلے ہی آپ نے شاید اپنے چینل پر چلایا ہوگا ایک راج منطری کا درجہ پرابت کو ہم نے ہٹایا کہ ادھکاری سے ایسے بات کر رہا تھا ہم کو ایکشن بھی لیتے ہیں ساپ میرا ایکشن آپ نے ہی دکھاتے ہیں کلیش یادف جب جب ایکشن لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ہی دکھاتے ہیں چاہے تو کلیش یادف سے ہی تصدیق کر لیجے گا اس چیز کی جب جب اس چینل پہ بیٹھ کے آپ کی پارٹی کا پروکتہ یہ وعدہ کر کے گیا کہ ہم ایکشن لیں گے اور واپس ایکشن ٹیکن ریپورٹ آئی وہ دکھائی گئی اسی چینل پہ آپ کو اگر نہ پتا ہو تو اپنے مکہ منطری سے تصدیق کر لیجے گا گورب بھاٹیہ سے تصدیق کر لیجے گا جو آپ سے پہلے آپ کی پارٹی کو ٹی وی پر ریپریزنٹ کرتے تھے اور میں آن ریکارڈ نام لے کے کہہ رہا ہوں ایک بات بڑے صاف طور پر بتا دینا چاہتا ہوں ایسے ایسے بیان ہے سر اون کیمرہ ٹی وی پر دکھا نہیں سکتے سنتے ہوئے شرم آتی ہے سر کہ ہم اس دیش میں رہ رہے ہیں اور اسی دیش میں دلی سے کچھ سو کلومیٹر دور یہ سب ہو رہا ہے جہاں چنی ہوئی سرکار ہے اور ایک مضبوط سرکار ہے وہاں یہ سب ہو رہا ہے اور آپ بھروسہ بھی نہیں دے پاتے سر ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو مضبوط سرکار کے ریپزنٹیٹیو ہیں آپ ہم بھروسہ دے رہے ہیں ہم بھروسہ دے رہے ہیں ایسا نہیں غلط ہے ہم بھروسہ دے رہے ہیں ہم تو جنتہ ہمارے ساتھ ہے جنتہ جانتی ہے لوگتنٹر ہے لوگتنٹر میں جنتہ سے بڑی تو کوئی تک کرتے ہیں آج آپ بہت سٹونگ ہیں یہ ہم جانتے ہیں آپ فورت پلر ہیں دیش کی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی ہے سوشل میڈیا بھی آگئی ہے سر آپ تو تھرڈ پلر ہیں ہماری تو بعد میں نمبر آتا ہے ہمارا پہلے تو آپ کی کا نمبر ہے سر جناب جنتہ ہمیں جنتہ ہمیں جواب دے گی جنتہ ہمارا کام دے گی سر دربھاگ گئی یہی تو ہے لوگ تنطر کا کہ پانچ سال تک لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پانچ سال کٹ گئے آپ دیکھیں گے جنتہ نے دوبارہ چن لیا تو ٹھیک نہیں چنیا تو ویپکش میں نکال لیں گے ایسا مت سوچئے سر کون پلائن کرا رہا ہے کون پلائن کرا رہا ہے کون کر رہا ہے روحید بھائی ایسا ہے کہ دیکھیں آپ بھی سمجھتے ہیں آپ بھی بہت دیگر بہت قابل بہت ایک اچھے وقت ہے سر کھلاسہ کر دیجئے آپ کھلاسہ کر دیجئے سر کون کر رہا ہے آپ کھلاسہ کیجئے بولی آپ کس چیز کا کھلا کون کر رہا ہے پلائن کھلاسہ ایک صاحب کراتے ہیں جن کے گھر میں ابھی بجلی چلی گئی تھی تھوڑی دیر پہلے ناوید صاحب تو یہ کر رہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ ایسا بہت قرار ہیں جاج کرائیں گے بولیے سمجھت پاترہ سمجھت گلو آلی جی جن کے گھر میں بجلی گئی وہ واپس آپ پر آروم لگا رہے دیکھیں روحید جی آپ کو یاد ہے ویغت ورش آپ ہی کے چینل پر بیٹھ کے ہم نے ایک بہت بڑا ڈیبیٹ کیا تھا آجم خان کے چابک چلانے پر آٹھ سو والمیکیوں نے اسلام کو گرہن کیا تھا رامپور میں ورنہ ان کے گھر کو توڑ دیا جاتا آج وہ تمام والمیکی پریوار اسلام کو گرہن کر چکے ہیں اور ان کے گھر نہیں ٹوٹے تو اس پرکار تو ان کی ستہ چل رہی ہے اور یہ کیا کھول آسا کریں گے اور ہم سب آنکھیں موند کر کے جھتراشت بن کے ہندوستان کو لٹتا ہوا دیکھیں اور ایک بات ناوید جی بتا دوں سنجھے ناوید جی آپ کے گھر پہ آئینا اپیزمنٹ کرنے اکھلیس جی کو باہر نکالنا یہ اپنے دھرم کے نہیں ہو پائے یہ آپ کے کیا ہوں گے ناوید صاحب یہی لوگوں نے ہندوستان کو لوٹا ہے برباد کیا ہے یاد رکھئے گا یہ جو لوگ ہیں نا جنہوں نے جو اپنے ہی نہیں ہو پائے ہیں جو اپنے وشائے سے موں کترہ کے بھاگتے ہیں وہ ہندوستان میں کسی کے بھی نہیں ہو پائیں گے آپ سے کوئی گھلا سکوا نہیں کوئی گھلا سکوا آپ سے نہیں ہے گھلا سکوا اپنے لوگوں سے آپ اپنی بات کرنے ہیں اپنے لوگوں کا ہندوستانی ہندوستانیوں کا نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ دوسروں کا کیا سمجھیں گے یہ اکھیلیس یہ اکھیلیس پتاک یہ اکھیلیس پتاک سب جیسے گدار جب تک ہندوستان میں رہیں گے تب تک ہندوستان کی حالت ایسی ہی ہوتے اپنی لوگ سنیں آپ کی بات اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ولک اسی طرح سے معاملہ ختم ہو جائے لیکن یہ بات کہتے ہوئے جا رہا ہوں کہ یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہوگا ہم لگاتار اس پر ریپورٹ کریں گے لگاتار سوال اٹھائیں گے مکم منتری اکھلیش یادف تک جائیں گے کیندر سرکار تک جائیں گے اس پر جس کی بھی جواب دہی ہے اس سے جا کر جواب مانگیں گے